جی اسلام علیکم دوستو کبوتربازی کے راز و رموز کے یوٹیوب چینل سے میں ہوں آپ کا اپنا دوست ندیم اسکر اور سب دوست سنائیں کیسے ہم امید کرتے ہو سب دوست اچھے ہوں گے اچھا دوستو جیسے آپ لوگوں کو پہلے اگاہ کر دیا گیا تھا کہ آج میرے آئیڈیل فیصلہ بات کے نامور استاد میاں ایسر رشید پری صاحب کے ساتھ شوق کرواؤں گا یہ ریکارڈیڈ ویڈیو ہے تو آج سب سے پہلے ان کے جو مین کبوتر نٹالی والے ان کا شوق کرواتے ہیں اور دیکھتے ہیں ان سے اسلام علیکم میاں صاحب اسلام ندیم بھائی کیسے آپ سر سنائیں شوق کیسا چل رہا سر اللہ کا احسان ہے بڑا کرم ہے آپ دوستوں کی دعاوں سے بڑا بیترین جا رہا ہے ماشاء اللہ میاں صاحب کون سے کبوتروں کا آج ہمیں شوق کروانے لگا ندیم بھائی یہ میرا تالی والا کبوتر ہے تو یہ آپ کو میں دکھاتا ہوں اچھا ایک بار میرے ذہن میں کیونکہ آپ سے میری بات ہوئی تھی آپ لے آنا ہے تو میرے پہلے سے سوچ کے رکھے ہوئی تھی وہ یہ سوچ کے رکھے ہوئی تھی کہ کیونکہ اب اس بریڈ کو میں منانے جا رہا ہوں اوریڈی میرے پاس ہے بچپن سے میرے پاس ہے لیکن یہ ہے کہ کچھ میں نے آپ کو بتایا کہ شوق میرا بماری ان کبوتروں پہ آئی اچھے جوڑے تھے نکل گیا دن سے شوق تو اب دوبارہ کو دو تین سال سے میں افٹ میں ہوں اب ان کبوتروں کی بھاری ہے تو یہ کبوتر آج سارے مطلب دیکھ لیں کہ یہ کیا ہے اور جو مادہ لگا کہ میں بریڈ بنانے لگا ہوں وہ بھی سارے دیکھ لیں کیونکہ ایک وقت آئے گا پھر ہمارا سوشل میڈیا ہے یہ ویڈیو ایک وقت پہ کام آئے گی کہ کوئی کہے گا کہ یہ اس کروس میں لگا ہوا ہے کوئی کہے گا یہ ایسے بنا ہوا ہے تو کبوتر بہت سارے مختلف قرض بھی نکالتے ہیں ٹھیک ہے جو مطلب یہ ہے کہ اپنی نسل کی اکاسی کرتے ہیں یہ ایک لمبی بحث ہو جاتی ہے لیکن یہ ہے کہ جہاں سے میں آپ ان کو لے کے آگے چلنے لگا ہوں وہ آپ کے سامنے آج ایک بنیاد دکھا رہا ہوں وہ آپ بھی دیکھ لیں اور آپ نے ویورس کو بھی دکھا لیں تاکہ یہ ایک سند رہے اس نسل کی سند رہے کہ یہ ایسے چلی گئے ایسے دیکھیں آپ کے پاس میاں صاحب کے آپ شاگردوے لیکن اس سے پہلے یہ کبوتر تھے آپ کے دل کے قریب یہ کبوتر میں نے آج بھی تقریبا میرے خیال میں شاگردوے بھی بیس پچیس سال ہو گئے آپ کو بیس سال ہو گئے آپ کو شاگردوے تو یہ کبوتر آج بھی آپ کے دل کے قریب ہے کیا وجہ ہے کیا رزلنا یہ بھی میرے دوستوں کو بتائے دیکھنے والوں کو دیکھیں جہاں بات آ جاتی ہے نا جی میاں صاحب کے نام کی تو یہ ایک جنون بات ہے مطلب یہ ہے کہ ان کے نام کے اوپر ہر چیز واری اللہ نے مجھے جس مقام پہ آج رکھا ہوا ہے وہ انہی کی بدولت ہے انہی کے دیئے ہوئے نالج کے مطابق انہی کے سمجھائے ہوئے حسونوں کے مطابق مطلب وہی کامیابی کی ہماری زمانت ہے تو جہاں تک اس بریڈ کی بات ہے یہ بچپن سے میرے پاس تھی اس لیے اس کے ساتھ میرا لگاؤ جو ہے وہ تھوڑا اس حساب سے بھی ہے اور باقی یہ ضرور ہے کہ ٹیڈی گولڈن ڈاولے مطلب جتی بھی بریڈ ہیں وہ ہر کسی کے پاس ضرور آویلیبل ہے آج کسی بھی کپوٹر برورتے بگا ہے پاس ان کی کپوٹر بادی اس کے بغیرہ دوری ہے دورے حاضر کی تو یہ ایک بریڈ ایسی ہے جو الحمدللہ مطلب یہ ہے کہ میری اپنی ذاتی میکنگ ہے اور میرے پاس یہ سمجھنے بھی میری اس وقت بیالے سال عمر آئے اور میں جب پانچ چھ سال کا تھا تب سے یہ بریڈ میرے پاس ہے اور تب سے لے کے آئے تک یہ بری ہے یہ اچھی ہے نہیں اچھی ہے سر اس کے ریزلٹ ساری دنیا کے سامنے نہیں میں ایسے بات کر رہا ہوں تو مطلب یہ ہے کہ یہ میرے پاس موجود ہے اور اس کو میں اپنے ذہن کے مطابق کی انشاءاللہ اچھا سر اس کے علاوہ متزاد آ رہا ہے آپ کس بلڈ لائن کے مطلب کچھ دوست کہتے ہیں کہ یہ چھتوالوں میں سے ہیں کچھ کہتے ہیں یہ فروز پوریوں میں سے ہیں آج اس بات سے بھی پردہ اٹھا دیں بیسکلی یہ کبوتر ہیں کون سے اور کس طرح اچھا پردہ میں نے اس لیے اٹھایا آج کہ ان میں بہت مختلف ہارا جاتی ہے اب کوئی بندہ اگر اپنا کو دوست کر دے رائے کا اظہار کہ یہ اس میں سے نہیں ہے اس میں سے ہے تو بہت سارے ہمارے جذباتی یونگ جنریشن میں سے دوست جو ہے وہ پھر عجیب و غریب کومنٹ کرتے ہیں کہ یار یہ نہیں یہ ایسے نہیں یہ ایسے ہے تو اسی لیے میں نے کہا یہ آج آپ دیکھ لیں کہ یہ نہ رہے یہ مادہ ہے یہ بریڈ یہاں سے چلنے لگی ہے تاکہ یہ ایک سند رہے ٹھیک بیسی کے لیے یہ جو کبوتر ہے نا جی یہ کبوتر جو میں بڑا مطلب یہ ہے کہ وہ جالدار کتھا آنکھ کا یہ جیسے یہ جالدار ہے دیکھ رہے ہیں ہاں جی بلکل کتھا آنکھ کا بلکل آپ یہ سمجھ لیں کہ اس قرار کا اس کے پھول زیادہ تھے یہاں پہ ٹھیک ہے گردن پہ پھول زیادہ تھے پھول زیادہ تھے باقی مطلب یہ ہے کہ یہی کبوتر تھا جسے ان کے فور فادر کی بریڈ شرحی تھی اس کے ساتھ ایک کبوتری لگی تھی جالدار کسوری ٹھیک ہے تو وہ جوڑا مطلب یہ ہے کہ ہمارے کیج میں سات مطلب ٹالی لگی ویتی تھی فور کے کیج سے نکالتے تھے جوڑا وہاں بیٹھ جاتا تھا تو اس کو ہم نے ٹالی والا جوڑے کا نام دے دیا یہ بسیکلی چار کلر نکالتے ہیں یہ بالکل جون سرے نکالتے ہیں یہ جالدار اس طرح کے نکالتے ہیں یہ ہلکے پھیکے جالدار بھی نکالتے ہیں اور شاہ سرے ٹھیک ہے جون سروں کے آنکھیں مطلب جون سروں کے مطابق غلابی ذرات میں چلی جاتی ہیں جو شاہ سرے ہوتے ہیں وہ کسوری آنکھوں میں نکال آتے ہیں جو جالدار ہیں مطلب جیسے میں نے آپ کو بتایا وہ تقریباً ان آنکھوں میں نکال آتے ہیں تو اب ان کبوتروں کو میں آگے مطلب یہ ہے کہ جو بناوں گا اس کا میں نے فارمولا آپ کو آلیڈی بتایا ہے کہ اس مادہ میں بھی ففٹی پرشنٹ ٹالی والا پر مجھے اور یہ کبوتر اگر ہم دیکھیں ان میں ایک کبوتر ضرور ہے لیکن بلڈ وائز یہ ہنڈرڈ پرشنٹ کبوتر پیور ہے وہ پیور کیسے ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں ان میں ایک کبوتر ٹیڈی ہے لیکن یہ اس میں اریجنل ٹالی والوں میں نہیں تھا نہیں تھا اس کے اریجنل باپ کے اندر ایک کبوتر ٹیڈی تھا لیکن اس کو دوبارہ میں نے اس کی بیٹی کے ساتھ لگایا جو کہ اصل تھی تو کراوس تو وہ ہلکا سا دیکھے گا لیکن یہ ہے کہ بلڈ وائز اس میں مطلب یہ ہے کہ ایٹی پلس نائنٹی پلس سمجھ لیں کہ آپ وہ ٹالی والا پار آگیا تو اگر آپ ان کے کندے دیکھیں گے ان کے جسم دیکھیں گے تو وہ سارا کچھ دیکھیں گے تو وہ بلکل میں نے بھی آنکھیں گولڈن کبوتروں میں کھولی تقریباً تیس سال کے قریب تو میرے پاس بھی یہ کبوتر چلے آنے لیکن آپ کی ان کبوتروں میں میں نے جو کالیٹی ان کبوتروں میں دیکھی ٹیڈی جہاں ڈالیں وہ اپنا آپ دکھاتے ہیں لیکن آپ آپ کے ان کبوتروں میں آپ نے خود بھی کہا ہے کہ ٹالی ٹیڈی پا رہا ہے لیکن ان کبوتروں میں آکے ٹیڈی بھی کھو گئے ہیں اصل بات بتاؤں کیا ہے دیکھیں میں نے تو جو ڈالا میں نے مطلب یہ ہے کہ آپ کو بتایا کہ میں نے مطلب کیسے کیا ٹھیک ہے اور یہ بات بھی ہم نے اپنے اسطار جی سے سیکھی اور یہ ہر انسان میں ہونے بھی چاہیے جھوٹ نہیں ہونا چاہیے اور دوسری بات میں کو میں کوئی پروفیشنل تو ہوں نہیں میرا تو اپنا ذاتی سا شوق ہے اگر اتنی بھی بات کرتے ہیں تو آپ دوست ہیں آپ اسطرح کرتے ہیں ہم فین فالورز ہیں ہم بتانا چاہتے ہیں آپ کو گائیڈ کیا کریں تو یہ ساری بات ہیں جو پریکٹیکل میں نے کی ہیں وہ آپ کے آگے نہیں آرہی اندر ہی جانا پڑ یہ لیں دوستو یہ اریجنل ٹالی والا کبوتر آنکھ دیکھیں ماشاء اللہ جی سنزین کبوتروں کے ریزلٹ بھی تھوڑے سے بتا دے تا میری آج کوشش صرف یہی ہے جو آپ نے اپنی بریڈز بنائی ہوئی ہیں تیڈی ڈبل اے گولڈن سب کے پاس جو آپ کے ہاتھ کی بنی ہوئی بریڈز ہیں ایک خوسنے جنہ جہاں اس کا شوق کرواؤں گا اور ایک یہ ٹالی والوں گا ان کی پرفارمس بھی بتا دے تاکہ نہیں دیکھنے والوں بھی پتا چل سکیں ماشاء اللہ سر جیس کی دوسری آم دکھائے ماشاء اللہ سر دوسرا پر سر دوسرا پر سر دوسرا سر سر پنجے ماشاء اللہ نہیں کھل رہے یہ مزب ہوتی دوستو دیکھا ستاجی نے اشارت آپ کو ایک چیز میں بتا دی ماشاء اللہ سر فل بھی چھوڑ چھوڑ رہے یہ دوستو ٹالی والا خبوت ماشاء اللہ یہ مطلب اس کی بتیجی ہے اسی کبوتر کی بتیجی ہے اس کا باپ اس کا سکا بھائی ہے اور اسی فارمولے کے مطابق لائن بریٹ میں نکلا ہو ہے بھائی اس کے ساتھ جو مادہ میں لگ ہے وہ 50 50 50 50 بھائی 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 تو یہ جین وائز 100% پیور ٹالی والے کبوتر آ جائیں گے اور میں نے کوشش کی ہے کہ ان کو اب دور حاضر کے مطابق بناو اب دور حاضر کے مطابق کیا ہے کہ ان کے مورے چہرے مطبع ہر چیز ایسے بنیں گے مطبع آپ ٹالی والوں کبوتروں کے چہرے بھی ٹیڑیوں کی درہ بنیں گے ماشا اللہ جی اور جیسے یہ خوبصورت ترین کبوتر ہوتے ہیں کیونکہ یہ پریکٹیکلی تو کبوتر چیک ہیں فیلڈ کے اندر اب اس میں مطلب یہ ہے کہ ہم نے حسن کیان ہے تو حسن انشاءاللہ جب آپ ان کے بچے دیکھیں گے تو مطلب یہ ہے کہ کمال ہو کمال ہو گیا یہ کبوتر بھی آپ نے پورے حسن کی طرف چاہرے ماشا اللہ جی ماشا اللہ جی دوستو چیک کریں یہ کلاس ہوتی ماشا اللہ دوسری انتی کہ پورے سید 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 مل شکل جو سر دوسرا پر دوسر زماردہ سر پنج دکھئے گا مل شکل مل شکل یہ دوستو نر بیٹھا ہے پہلا اس کے ساتھ وہ دوسری مات مل شکل مل شکل نی آنے والے ویڈیو ملتی رہے مل شکل